بسم اللہ الرحمن الرحیم چیرمین پی ٹی ای امران خان کی ہارس ٹریڈنگ سے متعلق ایک اور مبینہ آئیڈیو لیک ہو گئی سب سے بڑے ہاؤس سے سب سے بڑی آئیڈیو لیکس آنے کا سلسلہ نہ تھم سکا ہیکر نے ایک بار پھر چیرمین پی ٹی ای امران خان کی مبینہ آئیڈیو جاری کر دی مبینہ آئیڈیو میں امران خان نمبر گیم سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں اور انہیں اگلے 48 گھنٹوں کی اہمیت سے متعلق بھی آگاہ کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز لندن پہنچ گئیں ائرپورٹ پر حسن نواز اور لیگی کارکنوں نے استقبال کیا ایون فیلڈ کے باہر برطانیہ کے مختلف شہروں سے آئے لیگی کارکنوں کی بڑی تعداد نے بھی استقبال کیا مریم نواز کے ساتھ ان کا بیٹا جنیل صفدر بھی لندن پہنچا دوسری جہانے پی ٹی آئی کی کارکن شریف فیملی کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے اسلامباد کے احتساب عدالت نے وزیر خزانہ اساقڈار کے وارنٹ گرفتاری منصوب کر دیئے اساقڈار کے خلاف آمدن سے زائد احساسوں کے ریفرنس پر سمات احتساب عدالت کے جج محمد وشیر نے کی اساقڈار اپنے وکیل قاضی مصبخ کے حمرہ عدالت میں پیش ہوئے ایف آئی اے نے پی ٹی آئی رینڈ مون کے خلاف تین بڑے شہروں میں کاروائیاں کی اسلامباد میں پارلیمنٹ گیٹس سے سینٹر سیف اللہ نعازی کو گرفتار کر لیا لاہور سے پی ٹی آئی کے بانی رکن حامد زمان گرفتار ہوئے اور کراچی میں تارک شفی کے گھر پر چھاپا مارا کیا موبائل فون سمیت اہم اشیاء تحویر میں لے لی ترجمان ایف آئی اے نے سیف اللہ نعازی کی گرفتاری کی تردید کر دی سارا انام قتل کیس میں مرکزی ملزم شاہ نواز کی والدہ کی عبوری زمانت میں انیس اکتوبر تک توسیح کر دی گئی ملزم کی والدہ سبینہ شاہ اپنے وکیل کے حمرہ عدالت کے سامنے پیش ہوئیں ایڈیشنل سیشن جج شیخ سوہیر کے چھٹی پر ہونے کی وجہ سے سمات بغیر کاروائی ملتوئی کر دی گئی امراض کے دارہ حکومت ابو زہبی میں مقیم سادھ نامی پاکستانی نے دس ملین درہم کی لوٹری جیت لی لوٹری جیتنے والاد سادھ ابو زہبی میں ایک الومینیم فیکٹری میں دو ہزار درہم پر کام کرتا تھا اپنے دوست کے ساتھ وہ دوئیس ابو زہبی واپس آ رہا تھا جب اس سے بتایا گیا کہ اس نے لوٹری جیتی ہے جس کی مالیت پاکستانی کرنسی میں ساٹھ کروڑ روپے بنتی ہے امریکہ میں سمندری توفان ای این کے توفان کے باعث سب سے زیادہ متاثر ریاست فلوریڈا میں مختلف مقامات سے پچپن لاشیں پر آمد ہوئیں امریکی صدر جو بائٹن نے فلوریڈا کا دھورہ کیا متاثرین کی بحالی کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا وومین ٹی ٹوینٹی ایشیا کپ میں پاکستان کی وومینز نے انڈیا وومینز کو تیرہ رنز سے شکست دے دی ایک سو اٹس رنز کے تابقوں میں انڈیا وومینز ایک سو چوبیس رنز پر ہی ڈھیر ہو گئی پاکستانی وومینز بولر نے انڈیا وومینز کی ایک نچلنے دی ندار ڈار نے چھپن رنز نوٹ آؤٹ کی شاندار ایننگ کھیلی نشرا سندھو کی تین وکٹیں ندار ڈار اور سادیا اقبال نے دو دو وکٹیں حاصل کی اب تک لیے اتنا ہیمزی بخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں کنٹری نیو موسیقی